صلوات اللہ علیہ وسلم حَتَّىٰ تُسْكَنَهُ عَرْزَكَاتَوْا تُمَتِّعَاهُ فِيهَا تَبِيلَا يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمَ يَا مُغَلِّبَ الْقُلُوبِ سَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ تِینِكَ عَلَّهُمَّ فَلْبِنَا مَا أَنْتَ اَحْلُ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا مَا نَحْمُ اَحْلُو وِجَاہِ النَّبِيِّ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الْمَعْصُومِينَ اللَّهُمَّا سُلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلِي مَحْمُ اپنی عبادت دی قبولیت واشتے باوازِ بلند صلوات تمام مرحوم اہلِ ایمان دے گناہ دی بخشِ شعور بلندی درجات واشتے باردی گہر باوازِ بلند صلوات برائی تعدیلِ زہورِ حضرتِ قائمِ عَلِ محمد باوازِ بلند صلوات نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات باوازِ بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ رب شرع لی صدری ویسر لی عمری واہلُ الوقدتاً من لسانی یفقه قولی بسم اللہ اصلاف و سلام علی عبد المعید و الرسول المسدد والمصطفی اللہ عمجد والمحمود اللہ احمد حبیب اللہ اہلا آلمین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین بسم اللہ بسم اللہ اللذی مکال اللہ فی شانہم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُزْحِبَا أَنكُمُ الرِّجْسَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْحِيرًا سُمَّ رَحْمَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَصَحَابِهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَمُعَالِيهِمْ وَحَجْمَئِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْ كِرِي فَزَائِلِهِمْ وَعَالِسِبِي حُقُوكِهِمْ أَجْمَئِي اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ الرَّحْمَانُ فِي قَلَامِهِ الْقُرَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن تَعُدُّ النِّعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُحَابِهِ بلندر صلوات کافی سارے حضرات تشریف فرمان میری پہلی خواہش ہے جو تمام حضرات انتہائی محبت اور عقیدت نال اول تاخر سارے بندے بلند آواز نال صلوات فرمان نماز دے وقت تک اپنی گفتگو اومنین دی خدمت چھو قرآن مجید دیو شعائے مبارکہ دی زمان چھو عرض کرنا چاہنا جس سے ذاتِ عہدیت نے نسلِ انسانیت نو چیلنج کر کے فرمایا اگر تُساں سب مل کے میں اللہ دیا نعمتاں شمار کرنا چاہو تو ہاڑی زندگی دے لیل و نہار ختم ہو سکدن مگر تُساں سب مل کے بھی میں اللہ دے احسان شمار نہیں کر سکا مہاں 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 اللہ مہ شاہ اللہ مہالفاظ دیگر اس جدید وسائل دے دورج کوئی شخص سائصی وسائل دے سہارے بھی بسیار کوشش کرے کہ میں نعمیاتِ خداوندی دے شا کرام اس دے خام خیالی ہے سائصی وسائل ناکارا ہو سکدن کوئی شخص انعبات خداوندین شمار نہیں کر سکتا اس نے انگنت لا متناہی اور بے شمار احسانات جو دوست و حضر و اس ذات پہلا احسان ہے کہ اس رحمان اللہ نے تین اور من انسان بڑھایا وجود انسان سب تو بڑی نعمت ہے وقت نہیں ہے میں قرآن مجید دے دو مقامات دی طرف اپنے سامین نو متوجہ کرنا چاہنا تاکہ ہر شخص نو شرف انسانیت تاندازہ ہوئے اور جوہر انسانیت تو آگاہی ہوئے جو جس ذات نے انسان نو انسان بڑھایا ہے اس دیوارگاہ انسان کتنی باعظمت شہدنا ہے پہلا مقام سورہ و تین سورہ و تین اللہ رب العزت نے چار قسمہ اٹھا کے فرمایا تین دی قسم زیتون دی قسم تور سینین دی قسم ولد امین دی قسم میرا اللہ اتنیا قسمہ اٹھا کے آکڑا کیا چاہنے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا لِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بِلَا شُبَامِ اللَّهِ نِنْسَانُ نُوَشْرَفْ مَخْلُوْقِ بَنَا دوسرا قرآنِ مجید دے اندر اللہ رب العزت نے انسان لی خلقتنوں بڑی وضاحت اور سراحت نال بیان فرمایا اس دی انگنت مخلوقاتن پڑھے لکے حضرات آگاہن کچھ ایسی مخلوقاتن جس تک فی الحال بھی اکلِ انسان بھی رسائی ممکن نہیں ہے سمندر دیا تہنچ غارہ دیا کھوہ دے اندر اس دی لا تعداد مخلوق جس تک فی الحال قوتِ ادراکِ انسان دی رسائی بھی ممکن نہیں ہے لیکن جنا مخلوقاتنوں اللہ نے قرآنِ مجید دے اندر ذکر فرمایا تمام مخلوقاتنوں جزوی طورت بیان فرمایا مگر حضرتِ انسان لی خلقتنوں بڑی سراحت اور وضاحت نال بیان کر دے ہوں یا فرمایا سنو انسان ہائی میری شاہکار مخلوق اس دی خلقت تے کچھ مراحل مقرر فرمائے لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین بلا شباہ اس دی اصل مٹی ہائی آدم نو مٹی تو خلق فرمایا اس دی اصل مٹی ہائی انسان نو مٹی تو خلق فرمایا پھر اولاد آدم وسط خلقت دا ایک مکمل فارمولا اور قانون مرتب فرمایا جا اللہ نطفہ فی قرار مقین اس نو ایک نطفہ بڑایا قرار مقین دے اندر پھر فخلقنا نطفہ علقہ اس نطفہ نو علقہ بڑایا فخلقنا العلقہ مزغہ پھر اس نو گوشت لوتھڑا بڑایا فخلقنا المزغت اضاما فرمایا اس گوشت دے لوتھڑے دے اندر میں رحمان اللہ نے ہڈیاں دیکھ جال بچھا رخ لے کچھی دا میرا شریف مجمع اس قابل ہے جو میں قرآن دی آیت نو مومنین دی خدمت سعادت حاصل کرا ایک سعادت ایک سارے بلند آوازنال پھر سلوات پڑو کیا فرمایا جی پوری آیت مبارکہ دا ترجمہ سمات فرمونا فرمایا آسل آسل مٹی آسل مٹی ہائی پھر نطفہ پھر علقہ گوشت لوتھڑا پھر اس لوتھڑے دے اندر میں اللہ نے نالیاں وریدان شریانا اور ہڈیاں اور رگان دا ایک جال پچھا دے اور فرمایا پھر انہا ہڈیاں تے میں اللہ نے گوشت ایک غلاف چڑھا دے میں اپنے آپنوں اتمینان ہوستے انہا مراحل نوں دوبارہ بیان کرا اور ایک دعوت فکر عرض کرا دوستو آسل مٹی ہائی پھر نطفہ پھر علقہ پھر مزوا پھر اس دے ہڈیاں دے ہڈیاں دے ہڈیاں دے گوشت دا ایک پردہ اور غلاف اللہ اکبر رحمان اللہ نے خلقت انشان دا پورا فار مولا بڑی وضاحت نال بیان فرمایا اور فرمایا وہ اپنی حکمت اور اپنی قدرت ناز کرنوالا اس قائنات ماہر حکیم اور مجرب حکیم اپنا آزمو دا نسخہ وہ تو چھپا چھپا رکھ دے وہ اپنے اجزائے ترکیبیاں تو کسے نو آگاہ نہیں کرے دا جو میری شہرت متاثر ہو سی میری دکانداری تے فرق ہو سی رحمان اللہ پورا خلقت انشان دا نسخہ اور اس دے اجزائے ترکیبیاں مٹی آئی نطفہ علاقا مزغا پھر اس دے اتے ایک گوشت دا خوبصورت غلاف انہ سارے اجزائے ترکیبیاں انسان نو رحمان بیان کر کے چیلنج کر کے فرمائیں دے سارے اجزائے خلقت انشان میں آپ بڑی وضاحت نال بیان کر دیتیں کوئی ہو رہے ایسا انسان بڑھا کے بکھا کوئی ہو رہے ایسا تو پھر ایسا انسان بڑھا کے بکھا آئے مبارکہ دے آخری الفاظا سمہ انشانہ خلقن آخر اللہ اکبر ظاہر ہے جنے بندے قرآن مجید دی معرفت رکھ دن وہی معارف قرآن تلزت حاصل کر سکتے اسل مٹی ہائی نطفہ علاقا مزغا انہا ہڈیاں دے اتے گوشتا ایک غلاف اہاں انسان دے اجزائے ترکیبی فرمایا ہائی مٹی ہاں نطفہ ہاں گوشت ہاں پٹھے ہاں رگہ ہاں وریدہ ہاں شریانہ ہاں نالیہ مگر سمہ انشانہ خلقن آخر پھر اللہ نے اسنو ایک ہور شے بڑھا دیتا جدہ اس کائنات اس ایک متت مُعینہ گزارند واد اس کائنات اس قدم رکھیا اکھی اس نور بشارت بھی ہاں کرنا اس قوت سمات بھی ہائی زبان اس قوت زائقہ بھی ہائی ہاتھ اس حاشہ لمس بھی ہاں ہیویں ہے یا نہیں اس طرح ہے یا نہیں ہاں اس مٹی ہاں تا نطفہ ہاں تا گوشت ہاں تا خون مگر اس دی اکھ اچھ بسارت بھی ہائی اس دی کنہ اچھ قوت سواد بھی ہائی اس دی حد اچھ ہاسے لمس بھی ہا اس دی زبان اچھ ہاسے ذائقہ بھی ہا اور رحمان فرمیدے پتنی تن اس تو کوئی کیف محسوس ہوئے یا نہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ عَسَنُ الْخَالِقِينَ میں اللہ نو مبارک ہوئے میں کیڑی سونی مخلوق پیدا کروں میرا انتہائی محترم مجمع موجود ہے انسان سب تو بڑی نعمت اور میں قرآن مجید دے دو مقامات اس وقت ارز کیتے ہیں تاکہ میں اپنے سامین و آگاہ کریں جو اللہ رب العزت دی بارگائت شرف انسانیت کتنا بلد ہے میار انسانیت کتنا بلد ہے ایک مقام ہو رہا ارز کرنا چاہنا میرے پڑے لکھے حضرات تشریف فرمان اللہ نے اپنے آخری نبی نو بہت سارے موجزات عطا فرمائے کچھ ہند الولادت کچھ باد از بیست مگر اللہ نے کسے موجزے پیغمبر نو قرآن نہیں بڑھایا کسے موجزے نو قرآن نو قرآن نو بیان نہیں فرمایا مگر تاریخ اچھ موجود روایات اچھ موجود جو پیغمبر رحمت اس دنیا اچھ تشریف لے آئے کئی موجزات رونو ما ہوئے مثلا ایوان کسرہ دے چودہ کنگر زمین تے آپے آتش قدر فارس نو اللہ نے خاموش فرما دیتا وادی سماوہ دے اندر تلا تو مایا دریائے دجلہ دے اندر تو غیانی آئی اللہ اکبر بارگاہ خدا اچھ مخلوق خدا عرض کردن پروردگار واجرہ کیا ہے آواز وحدت آئی عبداللہ و آمنہ دے گھر میرا آخری نبی پیدا ایہاں یہنند الولادت کچھ باد اذ بیشت اعلان نبوت تو بعد اند التلب کچھ بلا تلب نبوت دے دلیل و اسد پیغمبر نہیں کچھ اہل سنت شیعہ دے مابین متفق مثلا صحیح هم تک روایت موجود ہے باد اذ بیشت پیغمبر جس بازار چے گزر دے ہیں دیوارہ چے صدا سلام قلند ہوگئے کیا خیال ہے سیر چاو ذرا میرے نہ لاؤ کیا یہ کوئی معمولی موجزہ ہے جو پیغمبر دا اشارہ کرنا ہا اللہ نے چندوں دو ٹکڑے فرما پیغمبر دا دعا کرنا ہا علی حیدر کرار وستے اللہ نے سورج نو واپس پلٹایا یہ کوئی معمولی موجزہ تھا مگر اللہ نے انہا موجزات نو قرآن نہیں بنایا ایک موجزہ پیغمبر ہے جس نو اللہ نے قرآن بنایا میرے سامین آگاہا اس موجزہ دا نام ہے موجزہ میراج مگر اس نو بھی بیان کرے دیا نہیں فرمایا جو میں نبی نو میں اپنے رسول نو موجزہ میراج عطا فرمایا نہ بلکہ فرمایا سنو میرے نبی دا موجزہ بحیثیت انسان ہے میرے نبی دے اندر شرف انسانیت اتنا بلند ہے ایلم من المسجد الحرام للمسجد اللقصہ اس دے اندر وہ صلاحیت ہے جو یہ رات و رات مسجد حرام تو مسجد اقصاد سفر کر سکتے ہیں سبحان اللذی اسرا بے عبد ہی لفظ عبد گویا رحمان اللہ اپنے محبوب نبی دے شرف عبدیت مہی سمجھونا چاہدہ ہاں جو میرے نبی دے اندر عظمت عبودیت اتنی زیادہ ہے جو اس دے اندر صلاحیت ہے جو لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقصاد سفر کر سکتے اللہ و نکن قبلہ فرمایا اور بہتی لطیف اور خوشورت جملہ میں اپنی مجالس اچ مومنین دی نظر کر ریا اور اس وقت بھی اپنے شامین دی خدمت اچ ارز کرنا چاہنا انہاں فرمایا اللہ نے پیغمبر نو موجزہ میراج اتا فرمایا اور پھر اس نو اپنی الہامی کتاب دا حصہ بڑھا کیوں اللہ دے علم چاہاں جو انسان مدارج ارتقاد تے کرے دا کرے دا سمت سفر تبدیل کر لے سی آسمان تے آوے سی کدھی چاند تے اتر ہوئے سی کدھی مریخ تے آوے سی کدھی اس تو اوپر والے سیارے آتے پرتو لن لک پوشی تاہی اللہ نے زہراد بابن و سفر میراج نصیب فرما کے دنا فتد اللہ فکان قابقوں سے نے آدنا دی منزل تک پہنچا کے چیلنج کر کے فرمایا لو نسل انسانیت قیامت تک تُسا ترقی کر دے آؤ تُسا پچھے نظر آسو زہراد بابا تون اگے نظر آسو ایک ایجی سلوات پڑھو من سرگو دیتا یاد رہے ہیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد محمد میرا انتہائی محترم مجمع میں اس حد تک اپنی بات پہنچاؤنج کامیام ہویا جو اللہ نے جس شخصیت نو سوئے حسن انسانیت بڑھایا حسنو شرفِ عبدیت بیتنہی آلہ آتا فروایا ابا جو ہے نا پرانے تاؤر دی ایک مشکلِ حائی لوگ انبیاء لنبوت نو نحن مندے رسولہ دی رسالت تا اقرار نحن کر دے کیوں تاجب نالہ دین انسان نبی نہیں ہو سکدا کیوں انسان تو آلہ انہا دے ذہن کچھ مخلوقات ہن انسان تو آلہ کو آدے ہن یاکلو ممت آکلون و یشربو ممت اشربو یہ کیوں ہو سکتا ہے نبی بھی کھاویا سنی کھاویے نبی بھی پیویا سنی پیویے یمشی فیلسواق اے چنگا نبی ہے جنہا بازار آج چڑھ دیں میرا محترم مجمع کسے مقام قرآن تے بھی اللہ نے نہیں فرمایا اپنے انبیاء نو جو انہا دے ذہنہ صاف کرو اور آکھو اسا ظاہر اچھ انسانا باطن ان انسان نہا نا نا کسے مقام دے بھی نہیں فرمایا ورنہ تو وہ مشکل باقی روے ہاں اپنے آخری نبی نو بھی فرمایا قُلْ اِنَّا بَعَنَا وَشَرُ مِسْلُقُمْ میرا نبینا نواق میں توہاڑے جیسا انسان ضرور ہاں مگر توہاڑے میرے درمیان شرف انسانیت اچھ زمین و آسمان دا فاصلہ ہے یوحا علیہ میوحا جیڑا واہی خدا دا مخاطب ہو سکتا مگر توہاڑا ابدیت دا شرف نصیب نہیں ہے ابہ جو ہے یا نا میرا محترم مجمع امیر المومنین علی حیدر کرار نے اتنیہ قربانیہ پیش فروائے غزوات پیغمبر گواہ اہود گواہ خیبر گواہ میرا خیالیں ہو سکتا ہے توسا جنگا میرے نالو چنگیاں جاندے ہو خیبر خندق اسارے میں کتنیاں فیداکاری دیا منازلاں جڑیاں علی حیدر کرار تیف فروائے مگر اللہ نے کشے بھی علی دی قربانی نو قرآن نہیں بڑھایا ہاں ایک قربانی ایسی ہے جس نو اللہ نے قرآن بڑھائے مگر او میدان جنگ دی قربانی نہیں ہے اوہ قربانی ہے جتھے علی صرف ساری رات ستے رہے ہیں میرا خیالیں جدا کو ہوں ہاں کیتی ہو تو سمجھ گئے وہ کیا ہے اوہ شبِ حجرت حجرت پڑھنا میرا مقصد نہیں ہے قرآن مجید یو سعیت لو تری خدمت اجتلاوت کرنا مقصود ہے ایسا پڑھتے سارے ہیں مگر اونا تو نتائج اخز نہیں کر دے میرا محترم مجمع اوہ جدا پیغمبر رحمت فرمایا میں جا رہے ہاں منو مالک دا حق میں اپنے بھائی علی نو بستر تے سما اللہ اکبر تاریخ ساز جملہ میرے امام فرمایا فرمایا کیا میرے توہاڑے بستر تے سمع نال توہاڑی جان بچ ہوئے سی علی اپنی جان دا نہیں پچھ دے بلکہ پیغمبر دی جان دا پچھ دے یا رسولہ کیا توہاڑی جان محفوظ ہو سی فرمایا ہاں میرے نال میرے مالک نے وعدہ فرمایا اللہ اکبر شیعہ تو جتنا شکریہ ادا کر کم ہے اللہ نے تن اوہ امامتہ فرمایا شاہ عبدالحق محدث تہلوی مدار جن نبوت چلک دن پہلا سجدہ شکرہا جڑا علی شب حجرت اپنی پہشانی نواز جھکا کے بارگاہ خدا اج ادا کی داہا میرے شمع نال میرے رسول دی جان بچ ویسی اچھا دوستو میں پشنا یہ چاہنا ساری رات جو محاصرہ رہا ساری رات جو محاصرہ رہا ترونجہ شال پیغمبر گزار کے گئے انہیں نہ دیتے تری بھی شال ہو گئے ہن علی ابن ابی طالب نوراندیان جنہوں بندے ترونجہ سال لٹھا ہوئے جس بند ہیں ان بندے تری بھی شال لٹھا ہوئے کیا خیال ہے اس تو کوئی بندہ بھندا تھا نہیں شکل و شمائل قد و قامت تاریخ جو کچھ بیان کیتے ہیں نا پیغمبر دا قد ہو را علی دا قد ہو را البتہ قامت اسمت ہی کا قد دو قامت اسمت ہی کہا وہ چودہ دا ہی کہا لیکن ظاہری شکل و صورت الگ ہائی پیغمبر ذرا جسیم بھی ہن قد دو قامت اچھ بلند بھی ہن علی پیغمبر تو پست بھی ہن توجہ ہے یا نہیں جنہ معرخین نے شکل و صورت اور حلیہ تحرین کی تے لیکن شاری رات اے بے وقوف محاصرہ کر کے اُتھائیں کھڑے رہے پتہ نہ لگ دا بستر تے نبی ستا ہے یا علی ستا ہے اچھا جدا شب ہوئی تے امیر المومنین اُتو چادر ہٹائی اُس وقت تاجب نالا دیں اُس وقت تے نبی دا محاصرہ کیتی رہے اَذِن تے نبی کتھیں علی فرمایا میرے حوالے کر گئے آئے اِتھے بڑے دو خوبصورت نتیجے علماء نے اخذ کیتے ہیں ساری رات جو محاصرہ کیتی رہے ہیں ساری رات جو گھراو کیتی رہے ہیں پتہ کیوں نہیں لگا دو چوہگل ضرور من نہیں پوشی دے میرے پاسے بکھو دو چوہگل ضرور من نہیں پوشی یا شبِ حجرت اللہ نے ہو بہو علی نو شکلِ نبی عطا فرمائی ہائی اگر ایسا تو سم ہو سکتا ہے کوئی بندہ تاجب کرے میرا بھائی تاجب دی بات نہیں اگر عیشہ دی حفاظت بستے اللہ دشمنِ عیشہ نو شبیحِ عیشہ عطا فرما سکتے کیا نبی دی جان لی حفاظت بستے اللہ علی نو شبیحِ مصطفیٰ نہیں بنا سکتا این ممکن ہے جو اللہ نے اللہ کلِ شین قدیر ذات جو ہائی اللہ نے علی نو شبیحِ مصطفیٰ بنا دیتا تا نہ سمجھ سکے اگر ایسی بات نہیں تو پھر دوسری دلازمن مننی پوسی جو ہے اس چادر دی کرامت ہائی جڑی علی اپنے جسمِ اکتستِ تان کے ستے رہن کہ جدہ نبی دی جسمِ تے آئی تے نبی دی جسمتے پوری ہائی جدہ علی دی جسمتے آئی علی دی جسمتے پوری ہائی تے جدہ پنجہ دے جسمتے آئی تے پنجہ دے پوری ہائی بہت اچھے بہت اچھے کہ فداکاری ہائی قربانی ہائی شبِ حجرت مگر اللہ نے اسنو قرآن بنایا اے نہیں فرمایا جو علی امام ایسا ہے علی ولی ایسا ہے نا وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اشْرِی وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اشْرِی انسانا جو ایک انسان ایسا ہے مَنِ اشْرِی پڑھے لکھے قبلہ صاحب تشریف فرمار علماء اکرام مدرسِ دہ جلسہ ہے مَنِ اشْرِی انسانا جو ایک انسان ایسا ہے پھر آقصہ انسانا جو ایک انسان ایسا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اشْرِی تیرا دل آوے تو اہلِ حدیث تفسیر اٹھا دیوبدی تفسیر اٹھا بریلوی اہلِ سنت علماء دی تفسیر اٹھا یا شیعہ تفسیر اٹھا ہر تفسیرِ مَنْ يَشْرِ دَمِسْتَا تین فقط علی حیدرِ کرار نظر آسی انسان ایسا ہے انسان ایسا ہے انسانا چوہیک انسان ایسا ہے مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا مَرْزَاتِ اللَّهِ جڑا رضاِ خدا دی خاطر اپنی جان دا سودا اللہ دی رضا دی خاطر اپنی جان فروخت کر دے دے میرا مالک یہ جان میری نہیں یہ تیری ہے یہ تیرے وستے ہے میرا قبلہ فقط شبِ حجرت نہ علی نے ہر میدانیچ ہر مشکل وقتیچ اپنی جان دا سودا انج کیتا جو بزبانِ رسالت اے اعزازات اور اسناد مصول ہوئیاں فرمایا علی دا حت ید اللہ ہے علی دی اکھ این اللہ ہے علی دا چہرہ وجہ اللہ ہے علی دی زبان لسان اللہ ہے وَا حیاتِ بے وقوف لوگا اِنَّا تو پتنی کیا کیا نتائج برامت کیتے نا میری غیور کم پیغمبر دے آخن دا مقصد دے ہا علی ید اللہ ہے یعنی علی دا حت وہ حت ہے جڑا بغیر مشیعتِ خدا دے حرکت نہیں کرے دا علی دی اکھ بغیر مشیعتِ خدا دے دی نہیں علی دی زبان بغیر مشیعتِ خدا دے متحرک نہیں ہوں دی علی او باعظمت انسان ہے جس دے پورے بدن تے ایسی حکومتِ الہیہ نافذ ہے ہمیشہ اقدام ہوا کرے دے جس دا تقاضہ مشیعتِ خدا کرے آخری بات دورے رسالوں یا رسول اللہ دورے حجری یا علی ماشاءاللہ اور میرے دوستو اور میرے قابل احترام مزرگو میری بات ختم ہو گئی وقتِ نماز بالکل قریب آ گیا بس چند منٹ پڑی خدمتِ چند جملات مزید اور طالبِ دعا ہوا میرا انجہائی محترم مجمع میری پوری گفت و گودہ حدف اور مقصدِ ہاں جو وجودِ انسان بڑی نعمت ہے جسنو اللہ نے متعدد مرتبہ بسیار مرتبہ قرآنِ مجید اندر بیان فرمایا اور کیا خیال ہے میری آخری بات سننا اور محبت نال سننا اگر کوئی شخص کسے نو آکے کرون روپے دے بدلے تو اپنے اس وجود دا سعودہ کر پھر آکے ایک ملک دی حکومت پھر آکے تین پوری دنیا دی مملوقت دینا تو اپنی زندگی اور اپنے اس وجود دا سعودہ کر کوئی اکل مند بھی ایسا کرنواز دے دیار نہیں ہے یعنی ایک طرف پوری کائنات دی حکومت دوسری طرف ایک انسان دی زندگی پوری کائنات دی حکومت ایک انسان دی زندگی دا تقابل نہیں کر سکتی اللہ دا بندہ سوچتا سہی ایڈی بیڈی نعمت اللہ نے تین اور من بغیر منگے عطا فرمائی شیطان دے آکھیں لگ کے اسنو نہ گدار تاہود دے اشارت بسر نہ کر سامراج اور سہونیت دے طرز زندگی نو اپنے وسط حسوہ قرار نہ دے بلکہ اپنی اس خوبصورت زندگی نو چودہ دے حکم دے مطابق گزار میں ارز کی تھے جو آخری جملہ ارز کرنا چاہنا ایک مقام ایسا ہے جتے تو اتنی وڈی نعمت خدا یعنی زندگی نو قربان کرنا ضروری شمجھ سیں اس نعمت دنا ہے دین اس شہدنا ہے ایمان اس شہدنا ہے اسلام اور یو قربلہ دے در سے ایک طرف زندگی ہاں ایک طرف دین ہاں یا زندگی بچ سکدی ہاں یا دین بچ سکدہ ہاں فرزند زہرہ اس منزل تے فائز ہے جس نے فقط اپنی زندگی نہیں اکبر دی جوانی اب باس دے بازو اسر جیسے شیر خار بیٹے دی زندگی اللہ اکبر اپنے صحابہ دی زندگی قربان کر کے پھر بھی اپنے اس عمل تے حسین نازا اور فخر کردہ ہویا نظر نہیں آیا یقا تنہا گنج شہدائج کھڑے ہو کے یو کچھ فرمین دے ہوئی نظر آئے ترقت الخلق ترن فی ہوا میرا اللہ میں ساری مخلوق نو چھوڑ دیتا ہے فقط تیری محبت تھی وَعِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْا رَاقٍ مِنَا اللہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے عدی یتیمی دے صدمات فقط تیری رضا دی خاطر برداشت کی تھیں کسے وقت فرمائیں کہون دین و محمد نم یستقیم اللہ بے قتلی فَيَا شُیُفُ خُزِينِيَ بنو عمیہ دیاں تیرہ اور تلوارو اگر میرے نانے ددین میری شہادت میں بے غیر نہیں مجد آؤ حسین دسینہ دین ایک ایسی مہم شہ ہے اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے سفید رشبزرگوں دین اتنا مہم ہے دین اتنا ضروری ہے جس وست جان دا نظرانہ پیش کرنا ضروری ہے جس وست اپنے آوال و انسار نو قربان کرنا ضروری ہے اے درس درس قربلا ہے جنہ بندہ اس چند روزہ زندگی دی خاطر دین نو پسے پشت ڈال دے وے اور اس زندگی نو مہم سمجھے یا دولت نو مہم سمجھے یا حکومت نو مہم سمجھے میرا مہترم جمع نراز نو نا اس شخص دی عملی زندگی دے اندر عمر ابن سات دا کردار تا ہو سکتے حسین دا کردار نہیں آسکتا یہ او بدوقت ہے جس نو شبِ آشور سید الشہدان بلا کے فرمایا ہا کیا تُو نہیں جاندہ میں کونہ آدھے بالکل جاندہ شارہ خاندانی پسے منظر جاندہ تیرے فضائل اعصاف جاندہ پھر پھر امام مظلوم نے فرمایا کیا تُو آگاہ نہیں ہے میرے متعلق میرے نا نے فرمایا حال حسن والحسین سیدہ شباب اہل آدھے بالکل جاندہ مگر اس طرف ریدی جاگیر دا وعدہ ہے امام فرمایا تُو جو جاندہ جو میں حسین جنت دا شردارا میں تیرے نال جنت دا وعدہ کرینا ادھے او دھارے نقدے پھر امام دین اکھی برسین فرمایا میرے اللہ اسنو ریدی جاگیر دا اکدانہ بھی نصیب نہ فرما اللہ اکبر کیوں ایک طرف دین ہا اور ایک طرف دنیا ہائی اس نے دنیا نوہمیہ دیتی اسے دنال جملہ عرض کرنا چاہنا او صحابہ اے امام جناد نام اور جناد ذکر اور اذکار اج بھی زندہ نہ اور قیامت تک زندہ رہسن میرا قبلہ او داہمی دیرات حسین آپ انہوں نے اپنی زندگیاں واپس لوٹا رہے ہیں حبیب چلا جا مسلم چلا جا زہر چلا جا بریر چلا جا پھر حاشمی جوانہ اچھ فرمایا اباس تو بھی چلا جا علی اکبر بیٹا تو بھی چلا جا میں کسے نوہ مجبور کر کے میدان اچھ نہیں بھیجنا چاہتا لیکن اے او باعظمت با وفا لوگ ہن جڑے اپنیا زندگیاں حسین دے قدمچ قربان کر رہے ہن مدین کوئی ستر مرتبہ کوئی آدھا سو مرتبہ کوئی آدھا ہزار مرتبہ میں ماریا ونیا اور ہر مرتبہ میری لا شک جلائی جائے میری راک ہوا اچھ بکھیری جائے مولا میں ہزار مرتبہ دا دکھ برداش کر سکنا بگر فرزند زہران و کربلا اچھ کلیا نشور پھر میری امام مظلوم نے جدا اپنے صحابہ دا امتحان و اختبار کر لیا ہاں پھر فرمایا او بے حسین جنت دا سردارا ویتونو جنتی چاپنے منازل اور محلات بکھا پھر داوی دیرات کربلا دے ٹپی اچھ بہنکے حسین اپنے تسے صحابہ اور تسی فوجنوں جنت دے منازل بکھائیں ہر کوئی بے دھائے حبیب دھتے مسلم دھتے زہر دھتے تیرا شال دنو خیز بچے ایڈیاں تے بھار دے کے گردن بلند کر کے گویا پچھنا چاہتا ہاں کوئی سوال تو میری امام جس وقت متوجہ ہوئے اس وقت آدھا مولا امائی یبتلو فی القربلا کیا میں بھی انہ چوہاں جڑے کربلاش مارے ویسن اس وقت میری امام بے وسروں پہن فرمیدن فقط تو نہیں میرا اسر بھی مارے ویسن مرحبا اللہ جزائے خیر دے ویجی اپنی تیرہ سال دنو خیز بھتیجے نو فرمائے فقط تو شہید نہیں میرا اسر بھی شہید ہے اس وقت آجب نال پچھے شہزادے چاچا جان تو سا فرمائے جو میرا بھائی علی اسر بھی شہید ہو سی علی اسر تمہا رواب دیگو دے چھوڑے یہ دو مانے جو شام دے گستاخ میری ہیں فپیہ دے خیر میں اچھا ہوئے شہید فرمائے دے میرا لال میں حتھات چاکے لے ویسا یہ جڑا حکومیں بسو سے دی تعمیل چھک جملہ اکھنا چاہنا دردمندہ تیار کیتے رواب اپنے پتر نو اللہ جانے کی میں تیار کیتے ماوہ دی تیاری دا انداز دے ہوندے جدہ پتر ماوہ تیار کرے دیا جڑے کم سن ہوندے چھوٹے بچے ہوندے انہ دی تیاری دا انداز دے ہوندے جو ماوہ برتن اچھ پانی پا کے انہ دے ہٹ تے چہرے صاف کرے دیا وط اپنے انگلیاں پانی چھ پسا کے پسیاں یہ انگلیاں اپنے چھ ماہ دے بچے ہوندے لبا نال لے دیا بچے مہنے دے بچے دی پیاس تا بجھوئے دی لیکن میری آقا زادی جناب رباب کیڑی مجبور آئی اپنے پترنوں لباس تا بدلے مگر پانی ہا جو کوئی نہ پلاوے ہا حتھا تے چاکے خیمے دے شرکی غربی کونے ٹردی ودی آئی ایک حسرت بھرا وین ودی کرے دیا یا صدر اج مدینہ ہو اللہ اکبر میرے امام خیمے دے اندر آئے بی بی شہزادہ پیش کیتے ہیں بی بی شہزادہ پیش کیتے ہیں چھ مہینے عدلال حسین چاہے اللہ اکبر یا تھوڑے جو لفظ بدل دے وان ناتے کے قرآن قرآن دا آخری پارا سینے نہ لائے ماں آوے دیا پیان بھیڑا آوے دیا پیان پھر میدان جنگ چائیں فرمیدن قد قتلتم شیعتی و صحابی و اخوانی و بنائی تُسا میرے صحابہ میرے شیعہ میرے اہلِ بیت میرے جوان پتر میرے بھائی مارن میں سوال نہیں کیتا قد بقیت طفل الصغیر فی حالت اللزا چھ مہینے دا بچہ رہ گئے اس ست آگئے یہ حالت اللزا اللہ اکبر مرحبا اے ہوا جملیں جنگے میرے امام فرمائے تے سچے مسائب دے روڑا عبادت ہے نا آجی آئی ہوا مرسیہ سمجھ اس سنو میرا دوڑا سمجھ اے ہوا درد بھرا جمل ہے جنگے میرے امام خود فرمائے فرمایا تُسا میرے فوج ماری ہے تُسا میرے پتر مارن تُسا میرے بھائی مارن میں سوال نہیں کیتا قد بقیت طفل الصغیر یہ میرا چھ مہینے ادا بچہ بچ گئے اس ست آگئے یہ حالت اللزا میں نو اول تا آخر دس سو کڑا بندے جنہا اس حالت اللزا تو واقف نہ ہوئے علماء تفصیل بیان کیتی ہے جنہا مچھلی پانی چو بہر آوے نا اس نے پہلی دوسری تیسری حالتیں ہوں دیئے کدھی دم زمین تے کدھی شر زمین تے وقت کدھی شجے کروٹ بدل دیئے وقت کدھی کھبے کروٹ بدل دیئے مچھلی دی طاقت مقبی آن دیئے تے بالآخر آخری مچھلی دی حالتنو لزا دن جدہ کہیں میلے مو کھولیں دیئے کہیں میلے بند کریں دیئے میں جی آکھا جی آکھا مچھلی دی آخری حالتنو حالت لزا دن جدہ مچھلی پیاس دی وجہ تو کدھی مو کھولیں دیئے کدھی بند کریں دیئے میرے امام فرمے دے ان لوگوں میرے اصغر دی پیاس دو یہ حالتیں کہیں میلے مو کھولیں دے کہیں میلے بند کریں دے مچھے با دی بیٹے باستے گھٹ پانی دے دے شریف دعا منگی کر شاہلا کوئی شریف بندے نو کھے کمینے دے گو سوال نہ کرنا پہ انجھے شریف امام دا سوال کرنا تے باغی ریایہ دو حصے چھوڑی گئیے کو جا دن دے ہو شاہ کو جا دن نہیں پینا آپ شاہ دے جدہ فوج دی بغاوت ابن سعج محسوس کیتی ہے نا ٹردہ ٹردہ حرملہ دے نیڈے آئے آدھے یا حرملہ اکتا کلام الحسین حسین دی کلام کتا کر چھوٹی چھوٹی اولاد علی ویٹیو سو میں کیویں پڑ سکتا تو کیویں برداشت کر سکتے میں چھپا چھپاما تا مجرے محوسا اسلام تی ترے نوکہ لتیر کمان اچھپا لباب دے چند نشانہ بڑھایا ایک بزرگ آلہ مدین تو جملہ مدت ہو یہ شنیا جدہ اس مارن دے ارادہ کیتے ہیں نا مار نہیں شگیا پھر کوشش کیتی اس پھر تیسری مرتبہ یہ قریب آیا دے تو تو بڑا تیر انداز ہیں کیوں نے مرے دا آدھے ظالم جدہ میں تیر مارن دے کوشش کرے نا سامنے وہ لڑکا ناکتا حل اللہ جانے کوئی حقہ لاؤں دیئے ظالم اپنا تیر ویک میرا سکیتے ہیں میں کتنی دیر تا ہی پڑھ دا رہا ہے شہرامی تیر مارے فَزَبَحُو مِنَ الْعُزُنِ إِلَ الْعُزُنِ شَحْزَادِ دے ہکن نجھ لکے توجھے کندائیں سوار دگلزب میرا خیالے میں تھوڑی جی وضاحت کرا دوسری دیوایت لفظاں تیر دا لگنا کتیر المذبو شہزادے دی حالتی آئی جی میں کئی پرندے دی گردن تے چھوڑی چھلو شہید پتر دی لاش حسین حتہ تے چاہی ودائی نیخے میں آلے باسے ٹردے آدھے ان حولے آلے پڑھ دے آدھے ان اِنَّا لِلَّاہِ کیولے میدان دو ٹردے ان دے پڑھ دے ان رزن میں کزائی میرا اللہ ہوندہ رازی ہے سارے بندے جان دے او اے او شہید جنہو حسین آپ دفنائے اے او شہید جنہو حسین آپ دفنائے مگر وڈا مجبور ہوئے زینب دوئی نانے دی شریعت تا مسلہ ہے کوئی پہ او پتر دے کبر نہ بڑھائے کوئی پہ او پتر نو کبر اچھنا لہاوے اللہ جانے کیڑے جگر نال گرم ریت ہٹائیے اللہ جانے کیڑے جگر نال چھے مہینے آدھے پتر نو کبر اچھوائے او سیدہ مومن او پیرا لے پاسے او خاک دیندہ آئے جدا معصوم دا چہرہ نظر آئے غریب کھنڈ کر گئے حالے حالے آدھے ان تیرا چہرہ نرمے کرب نہ دیرے اتنا دی گرمے کوئی میری پھڑھائی آخری جملہ ہوگی اے شہزادہ دفن اے دو غریب دی شہادت دی دے رہی انا حرامی اللہ شیگن نادن حکلا آش گھٹے سارے مومنہ تو معذرت نالے حرامی دا گھوڑ زوارا نوا دے ہتھیں جنے سے بھگڑا کربلا دے میدان چلا آش تلاش کرا حرامی نیزے مرے دے آنے اللہ ایک ظالم نیزہ مارے نال اس لر دی لاش میاں دا نالا لاش جے آئے جو مالی دی شوی نال بھلو دے اے حرامی غریب دی لاش ہتھاتے جائیے شہزادے دی لاش ہتھاتے جائیے باندہ باندہ زمین تے بے کیے جیب چو خنجر کھتے ہیں رباب دے چل دے گل دے چلوڑا شروع کی تا سا اے تو بیری سین دے وینا اے نا دی آئی زینب سے نا میرا سور دو جواری پیاں بری دائی ہاں میرے شہزادے دی اپنی کس ویات مائدہ اجر راج کے کیری نا پہ دنیا دے غم میں جنر آبا جیا کھا دیا کھا جنا دیا جھولیاں اولاد وست بیچے من سے شہزادے دی شہادت تا صدقالا جھولیاں بات کرے اد رات تا قائم ہوئے آز زندان شام ہوئے آ میری سین رباب کے ویلے سجیات واریاں کے ویلے خبیت واریاں آکے آزر ہوئے آ تیرے کھیر بھی وندہ او در دمندہ میری سین رباب ایڈی وفادہ رہی آ ایک وعدہ اپنے وارس نال کی تائس اپنے وارس دی لاش دھپ دے دیتھی آ اس وعدہ کی تائس جیتا ہی زندہ رہ سا اپنا پتر تسا ٹورا اس پتر نال وعدہ کی تائس جب تک زندہ رہ سا اپنا پتر تسا ٹورا اس پتر نال وعدہ کی تائس اپنے وارس نال وعدہ ایڈی وارس نال وعدہ میری سین رباب نا چھا تے بھویاں نا تھنڈا پاڑی پیویاں مگ گئی میری پڑھائی تو میں بھینا لگیاں یاں ایک موڈا میری وٹی سین بھگڑے ایک موڈا میری چوٹی سین بھگڑے آدیاں بھر جائی اٹھ چھا تے بھے ٹھنڈا پاڑی پی مویا نال مر کوئی نہیں میں دا درد مندہ میری سین بھگڑا پہلا قدم چھا تے آئے نبزہ بند ہو گئیاں مٹھی کھٹی ج گئیاں چہرے درنگ زرد ہو گیاں میری وٹی سین دی نظر بھئی ہے حکل مار کے آدیاں ایو میں کل شام بھر جائی مار گئی آئی سفرہ دی سنگ دینا تو نیاد دینا اللہ علمت اللہ ظلم علیم قلمین قلبون واخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین پر اللہ علی محمد دی عزت و عزمت و صدقہ حاضرین مومنین دی وعدت قبول فرما باری لہا منور خان گاڑی شاہد دے تمام مرحومین دی میرا مالک مغفرت فرما کبیرہ و شغیرہ گناہ مات فرما اس تو علاوہ بی اس خاندان دے جتنے مرہومینن میرا اللہ تمام دے آخرت دے مراہل آسان میرا اللہ صدقہ علی محمد دی عزت و عزمت دا بے اولاد مومنین نو اولاد نرینہ اتا فرما اور جس دے متعلق مومن آخرین اس جوان دی اس دلی خواہش نو میرا مالک اپنی بارگاش منظور و مقبول فرما مریض مومنین مومنات نو شفاہ کامل آتا فرما مقروض مومنین دے کرز ادا فرما دے گناہ سید مومنین نو رہائی نصیب فرما میرا قریم رحیم اللہ آزرین ملتا میں سیندیاں دعائیں قبول فرما جناب ملک بشیر حسین شایب دے مرہومین دے درجات بلند فرما قبر و برزخت دے مراہل آسان فرما شفاعت شہدائی کر ولا نصیب فرما بار الہات طبع مہل ایمان دے توفیقات خیر جزا فرما رزق حلال نصیب فرما حرام تو بچن دی توفیق مرحمت فرما انجام علمی آہازن و دن دگنی رات چونی ترقی اتا فرما بالخصوص جناب مولانا صاحب دے توفیقات خیر جزا فرما مزید خدمت دین نال موفق مؤید فرما بار الہا بحق چہار دماشمی اللہ السلام تمام مومنین دے دیا و مناجات نشرف قولیت اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا شمیع العلیم اللہم سنعب